موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرغیم در حقیقت کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر فہیم دانش السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جائتا ہے ناظرین جس طرقے سے ابھی پاناما لیکس کا اختتام نواز شریف صاحب کو ناہل اور حکومت سے بھی ناہل کرنے پر اس کا انجام ہوا اسی طرقے سے دوہزار چودہ میں جو پاکستان عوامی تحریک کے تحت اسلام آباد میں ڈی چوک پر دھرنا دیا گیا لیکن اس کے اثرات سے لاہور میں جو صورتحال اور جو سانحہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چودہ افراد جانبہق اور نوے سے زائد افراد زخمی ہوئے اور جس کے تمام تر ذمہ داری حکومت پنجاب پر آئید ہوتی ہے جس کی رپورٹ باقر نجفی صاحب نے پیش کی اور یہ رپورٹ بھی دوہزار چودہ میں ہی پیش کی گئی تھی لیکن اس کو پھر روک دیا گیا اور پھر کچھ عرصہ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو پبلک کرنے کی احکامات سادر کیے لیکن حکومت پنجاب نے اس رپورٹ کو روکنے کے جو درخواست تھی وہ لگائی لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے اور پھر رپورٹ کو پبلک کرنے کے احکامات جاری کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رپورٹ پبلک ہوگی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد جو بھی اس کے اصل حقائق سامنے آئے اس کو اگر دیکھا جائے اور ویسے بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے امن و امان قائم کرنے کی اور اگر کوئی بھی خون خرابے کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے ذمہ داری بھی وزیر قانون پر اور وزیر آلہ پر ہوا کرتی ہے اب اس کے نتیجے میں جو صورتحال اس وقت موجود ہے پاکستان عوام تحریک کے جو سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس رپورٹ کو تسلیم بھی کیا اور اس کو مبارک بات بھی انہوں نے دی لیکن جبکہ ہم اس کے اگرد دیتے ہیں تو انہی تنظیم کے اور تحریک کے خورنم نواز گنڈا پور نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور داخلت بھی کی گئی ہے اور اس رپورٹ کو تببیل کیا گیا ہے اس میں سے بہت سارے اصل حقائق کو مست کر دیا گیا ناظرین ہی ہم بات کریں گے آج اپنے اس جو ہمارا پروگرام ہے پروگرام در حقیقت میں کرنٹر فیر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ سا ابھی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے گدشتہ روز آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان سے ملاقات کی اور بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس ملاقات میں پاکستان پیپلس پارٹی کے دیگر رحم رہنمات جس میں قمر الزمہ کاہرہ اور دیگر افراد بھی اس میں موجود تھے اور یہاں پر آصف علی زرداری صاحب نے جو ڈاکٹر آصف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جب ملاقات کی تو اس بات کا انتیہ بھی دیا اس بات کا ارادہ بھی ظاہر کیا کہ وہ قدم سے قدم بلا کر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہے یہاں تک کہ وہ اس کنٹینر کے اوپر بھی موجود ہوں گے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے تیار کرنے کا حکم دیا تیار کرنے کا حکم دیا یعنی کہ ایک دھرنا پھر تیار ہے اور اس کے بعد جو پاک پاک سرزمین پارٹی کے جو سربراہ ہے مصطفی کمال صاحب ان کو بھی دعویٰ دی گئے یقیناً وہ کل ان سے ملاقات کیلئے جائیں گے اسی طرح سے مصنبی قاف تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ تحریک انصاف کا کٹ جوڑ تو ایک پرانا معاملہ ہے اور پہلے بھی دونوں ایک ساتھ رہ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کیا پنامہ لیکس کا جو انجام ہوا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نہ اہل قرار پائے اور اب جو یہ رپورٹ ہے باقر نچفی کی اور یہ سانحہ مرڈل ٹاؤن کی کیا اس کے نتیجے میں وزیر قانون رانہ سنہ اللہ اور شہباز شریف نہ اہل قرار پائیں گے یا سزا کے مستعق ہوں گے یا پھر ان کو مستوفی ہونا پڑے گا ہم نے ساری معاملات کے پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان الیاس مغل صاحب کو یہاں پر دعوت دی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ اور میں خوش آمدیت کہتا ہوں اپنے اس میس پلس چینل پر آپ کی آمد پہ الہز مغل صاحب جیسے کہ آپ نے میرے انٹرو میں سنا کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں تو میں آپ سے وہی سوال کر رہا ہوں کہ جس کا سوال ہوتا رہا ہے جناب خورا نواز گنڈا پور تو اس میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ تحرل قادری صاحب اس میں مبارک بات دے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اچھا ڈوکس صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو سانیا ہوا یہ تاریخ کے ایک ایسر بترین سانیا تھا جس میں ریاستی دہشتگردی کے ذریعے یعنی ریاست کی جو پولیس جو قوم کی محافظ ہوتی ہے اس کے ذریعے نہتے شہریوں کو قتل کروایا گیا اور کئی لوگوں کو زخمی ہوئے اتنے بڑے سانے کے اندر اور جب ہم اس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گئے تو اس ایف آئی آر کو نہیں کٹا گیا اور طرفہ تماشی ہے کہ الٹا ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف کٹی گئی لوگ بھی ہمارے شہید ہوئے اور ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف کٹی گئی اس کے بعد جب ہم نے لونگ مارچ کا اعلان کیا اور ہم نے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے اسلامباد کی طرف ہم نے لونگ مارچ کیا اور ستر دن دھرنا دینے کے بعد جا کے ہماری ایف آئی آر جو ہے وہ اس پہ لاد کی گئی اچھا اس پہ بھی حکومت نے بددیانتی کا یہ مظاہرہ کیا جو پہلی ہماری ایف آئی آر تھی اس کے اندر انہوں نے دفعات کو ہٹا کر اور پہلے پیج لگا کر وہاں بھی بددیانتی کا مظاہرہ کیا جب آرمی چیف نے اس پہ مداخلت کی اور ہماری ایف آئی آر کو لونج کیا گیا اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا جب دھرنا احتتام کو پہنچا اور یہ کیس سلتا رہا اور انہوں نے ایک اور جی آئی ٹی تشکیل دی جسٹس باقر نجفی کی کمیشن کے بعد اور اس میں جو اتنے بھی حکمران تھے انہوں نے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوا دی رہی باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کا تو باقر نجفی صاحب کو انہوں نے رپورٹ کے لیے جب کہا گیا تو اختیارات نہیں دی ان کو اور انہوں نے باقاعدہ اپنی اس رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اختیارات مجھے نہیں دیئے گئے اس کے باوجود بھی انہوں نے جو رپورٹ میں لکھا اور آخری جو انہوں نے الفاظ لکھی جنہوں نے کہا کہ اس کو رپورٹ کے پڑھنے کے بعد ہر ایک شخص سمجھ جائے گا کہ اس کے اصل محارکات کیا تھے اور اس کے اصل قاتل کون ہیں رہی گنڈاپور صاحب کی بات اور ڈوک صاحب کے ڈوک صاحب نے بے شاکست بھی مبارک بات دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈوک صاحب نے پہلے دن ہی جب بتایا تھا اس کی ڈیٹ جو تھی دو ہزار سترہ لکھی گئی تھی رپورٹ کے اندر تو یہ غلطی وہاں پر کی گئی تھی تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ رپورٹ جو اس طرح کردار بھی ہے کہ رپورٹ کو چینج کر دیتے ہیں تو وہاں پر ہمیشہ ہوا کہ انہوں نے رپورٹ کو چینج کیا ہوگا اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے اٹریسٹڈ جو رپورٹ تھی وہ تو لے لیا ہے مگر اس کے باوجود بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اصل رپورٹ تک پہنچیں اور اس کو ٹیلی کریں کہ آیا یہ وہی رپورٹ ہے یا اس میں کوئی ردو بدل کی گئی ہے اچھا اس میں آپ نے بھی ایک لبستعمال کیا کہ اس میں شک ہی ہوا تو کیا یہ بات جہاں وہ شک کی حد تک ہے یا یقین کی حد تک ہے کہ یہ واقعی میں رپورٹ تبدیل کی گئی ہے کیونکہ جس طرح سے مجھے ان کا ڈاکٹر تعلق عادری صاحب کی ایک جملہ وہ یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو رپورٹ کو دیتا ہے تو پیج نمبر 65 پر چونکہ سو صفات کی یہ رپورٹ ہے اور سو 65 صفے کے اوپر اگر وہ دیکھتے ہیں تو اس سے اس چیز کے رپورٹ کے تبدیل ہونے کا یا چینجنگ ہونے کا جو اندیا ہے وہ ملتا ہے کیا کہتے ہیں لوگ سب یہ ایسے حکمران ہیں ان پر شک نہیں یقین کی حد تک آ جا سکتے ہیں کہ یہ اتنے گر سکتے ہیں کہ اپنے خلاف ہونے والی ایک مومنٹ کو روکنے کے لیے اگر ایچھوٹا لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں اور سو لوگوں کو زخمی اس طرح بے دردی سے ان لوگوں کو مارا کہ ایسا کشمیر کے اندر شاید جو بھارتی تھے وہ بھی مسلمانوں پر اتنا ظلم نہ کرتے ہوں جس طرح انہوں نے اپنے ہی شہریوں کو جس طرح ظلم کا نشانہ بنایا تو آپ ان سے کیا بہید ہے جب یہ لوگ قتل کرنے سے باز نہیں آت سکتے تو یہ رپورٹ چینج کرنے میں تو لا مولائن کی تو پرانی عادت ہے اور آپ نے پانامہ لیکس کے اندر بھی دیکھا کس طرح انہوں نے فاؤنٹس یوز کیے اور ساری جلسازی پکڑی کے سپریم کورٹ نے لکھ دیا آج جو نواز شریف سڑکوں میں کہتے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا سپریم کورٹ نے بتا دی اس لیے نکالا تمہیں جلسازی کی وجہ سے تو ہمیں یقین کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی تو انتظار کر رہیں کہ ہمیں وہ رپورٹ مل جائے جو اصلی ہے اس تک ہم پہنچ جائیں اب تو چونکہ کہ کورٹ کا بھی حکم آ چکا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں آخر بددیانتی کی اگر دیکھیں اگر اسی رپورٹ کو ہم صحیح مان لیتے ہیں آئے رپورٹ صحیح ہے تو اس نے تو راستہ بتا دیا نا کس کا راستہ شہباز شریف صاحب کی طرح جاتا ہے کہ اتنے لوگ قتل ہوتے ہیں کیا کسی کے بغیر حکم کے بعد ہوگے یا پولیس جو استعمال ہوتی ہے وہ کس کے حکم سے آئے گی قوم تو یہاں یہ سوال کر رہی ہے کہ بتایا جائے کہ پولیس کو کس نے حکم دیا ایکن لوگوں کو شہید کیا جائے قوم کا تو یہ سوال ہے صحیح قوم کا یہ سوال ہے کہ یہ حکم کس نے دیا کہ قوم کے معصوم شہریوں کو نہتے شہریوں کو شہید کیا جائے اور میں ایک سوال آپ سے اسی زمنل میں ایک بات آپ سے اسے سلسلے میں اور میں یہ کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رپورٹ آ جانے کے بعد کیا یہ ان کے تابوت میں آخر کیل ثابت ہوگی کیا عدالت کی طرف سے ان کو کوئی اس طرح کے حکمات دیے جا سکتے ہیں کہ ان کو وزارتوں سے علت کیا جائے یا ان کو سازہ دی جا سکے یا اس کے لئے اور کچھ کیس وغیرہ جو ہے آپ کے ایف آئی آر وغیرہ جائے اس کے وہ چلے گی اور پھر یہ کیسز ان کے سامنے آئیں گے کھلیں گے کیس ڈوکس سب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پولیس نے سانے موڈل ٹام نے وہی کیا جس کے لئے ان کو بھیجا گیا تھا یا جس کے لئے رانہ سناولہ صاحب نے پہلے ایک اجلاس باقاعدہ بلایا گیا تھا اور میں آپ کو یہ بات ہی بتاتا چلوں کہ خرم نواز گنڈا پور صاحب وہ جو سکیٹری جنرل ہیں پاکستان عوامی تیری کے ان کو باقاعدہ ان نے بلایا تھا وہاں پر اور ان کو کہا تھا کہ ڈوکٹر تائل قادری کو پاکستان آنے سے روکا جائے اور ورنہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کے کیا حشر کریں گے اچھا یہ حکومت پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے رانہ سناولہ اس میں موجود تھے توکیر شاہ اس میں موجود تھے اور شہباز شریف صاحب خود موجود تھے اس میٹنگ کے اندر جب ان کو بلا گیا اس طرح کی دھمکی دی گئی اور آپ نے دیکھا کہ ساد رفیق صاحب انہوں نے بھی اس طرح کی دھمکی دی مولانا پاکستان آئے اور دیکھیں ہم آپ کے کیسے استقبال کرتے ہیں تو پولیس کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے تو وہ کام کیا وہاں پر اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے اصل میں کچھ کیسے جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں استغاثہ ہمارا چل رہے ہیں ان کو کلین جو جڑ دی تھی اس کے خلاف ہمارا استغاثہ چل رہے ہیں اب باکن نچفی رپورٹ اس نے ابتدا طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کا اصل محرک کون ہے اس کا اصل قاتل کون ہے اور اس کا راستہ کس طرح جاتا ہے تو اس کے ساب شفاق طور پر شہباز شریف صاحب اس کے اندر ملووث ہیں اور رانہ سناولا صاحب اس کے اندر ملووث ہیں توقیر شاہ اس کے اندر ملووث ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی کو جو بلایا گیا تھا بلوچستان سے بلایا گیا دو دن پہلے اور رتم کو وہاں پر استعمال کیا گیا دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ رانہ سناولا صاحب اس رپورٹ کو جو شایع نہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کے آنے سے فرقہ واریت پھیل جائے گی فلا ہو جائے گا اس میں دو باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو فرقہ واریت کی بات کر رہی ہیں باکن نجفی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہے ہمیں تو اس بات پر ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر کل ادم تنظیموں کو وہاں پر استعمال کیا ہے سانیہ مارل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو قتل عام کروانے میں اور اکتیس کے رات جو اسلامباد میں شیلنگ کی گئی تھی اس کے اوپر دھرنوں کے اوپر اس رات پر ان نے کل ادم تنظیموں کو استعمال کیا ہے اور بے شمار میڈیا پر آپ نے بات میں دیکھ لیا ان کل ادم تنظیموں نے کہا کہ جب قادری اور عمران کے جلسوں کو روکنے کی باتیں تھی تو تم ہمیں استعمال کیا اور اب ہماری خلاف ہی ایسا ہو رہا ہے تو اس طرح کے حسانات کو انہیں بدات چکا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ رانس ناولہ جو ہیں وہ کل ادم تنظیموں کو کس رپلستی کرتے ہیں ان کے الیکشن مہمات میں جاتے ہیں ان کا ووٹ حصل کرتے ہیں یہ بات تو کسی دھکی چھپی نہیں ہے مذہر یہ بات آپ نے سنی کہ یہ ریپورٹ شائع نہ کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت کا یہ موقف تھا کہ اس سے ریپورٹ کو اگر پبلک کیا جاتا ہے تو اس سے فرقہ واریت پھیلے گی ایک بات انہوں نے اور کی ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے کال ادم تنظیم کے جو دشتگرد ہیں ان کو استعمال کیا اس سانحے کے لیے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ رانس ناولہ کے جو روابط ہیں وہ ان دشتگرد تنظیموں سے اور دشتگردوں سے ہے اب میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں الیاس مغل صاحب وہ یہ ہے کہ کیا اس ریپورٹ کی روشنی میں کوئی عدالت کاروائی کر سکتی ہے یا ان کو سزا ہو سکتی ہے یا ان کو موطل کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور اقنام کیا جائے گا آپ کی جانب سے ڈوکس صاحب دیکھیں ہم تو اس طرح کیسز ہمارے چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور ہم باہر بیٹھے ہوئے اور عدالتوں کے انتظار کر رہے ہیں مگر باکر نجفی صاحب کی جو ریپورٹ ہے یہ تو پورا ایک فیصلہ ہے یہ سامنے آگیا مطلب یہ فیصلہ ہے اس کو آپ فیصلہ خرار کرتے ہیں فیصلہ مانتے ہم اس کو اس کی موجودگی میں کسی اور کیس چلنے کی یا کوئی اف آئی آن کی طرح تب نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ہو عدالت میں کیس چل رہے ہیں یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کمیشنڈ کی ریپورٹ ہے کمیشنڈ کی ریپورٹ ہے یہ اس فیصلے کو بہت زیادہ فیور کرے گی جو ہمارے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں اور اگر اس کو اس کا حصہ بنایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ہٹایا جائے گا یہ تو پھانسی کے پھندے پر چڑیں گے انشاءاللہ اچھا جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ریپورٹ آپ کی یہ فیصلہ ان کے لیے ہے تو کوئی ڈاکٹر طالب خادری صاحب نے جس وقت کر عاصف درداری سے ملاقات کی اور باقاعدہ یہ بھی انہوں نے اندیا دے دیا کارکنان تیار رہے ہیں اور وہ میرا کنٹینر تیار کر رہے تو کیا یہ دھرنے کا معاملہ ہے چونکہ عاصف درداری نے بھی اپنی یقین دہانی دلائی ہے کہ اگر یہ دھرنا ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر تو عاصف درداری خود جو ہاں پر چڑھیں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے عاصف درداری صاحب جو آئے ہیں تو آپ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ درداری صاحب جو سانے ہیں موڈل ٹاؤن کے حوالے سے آئے ہیں اب جب باکر نچفی رپورٹ جب سامنے آگئی اور اس نے سانے موڈل ٹاؤن کا جو اصل قرار دیا ہوئی شہباز شریف صاحب کو اور رانہ صنع اللہ کو جب قرار دے دیا ہے تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہتا تو اب جب بات سب کو دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے تو ساری جماعت اللہ مواللہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا قتل عام کیا گیا ہے تو اس کے لئے مدد کے لئے آئیں گی اور یہ ان کا اخلاقی اور اسلامی فرض بھی بنتا ہے تو زرداری صاحب جو آئے ہیں اور یہ جو کنٹینر کی بات ہو رہی ہے یہ تو ڈوکٹ صاحب ہم نے دیکھا کہ ڈوکٹ صاحب نے پہلے ایک فیز چلایا تیاری کے کساز کا دوسرا فیز اور تیسرے فیز بھی ڈوکٹ صاحب نے کہا تھا وہ ہمارے پاس محفوظ ہے ہم جب چاہیں گے اور اس فیز کو ہم انشاءاللہ لانچ کریں گے تو اس وقت پاکستان کے اندر کارکنان جو ہیں بے چینی سے ڈوکٹ صاحب کی کال کے انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں کہ ڈوکٹ صاحب کب کال دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان عمامی تحریک کے کارکن سردی ہو یا گرمی ہو بھوک پیاس ہو کچھ نہیں دیکھتے آپ نے قائد کی آواز پر لبے کہتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم تو اس کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے شہدہ کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ اور اب اگر ہم روڈوں پر آگئے ہیں تو یہ ان کا کک مارچ ہوگا اور انشاءاللہ ان کو ہم پھاسی کے پھندے تک پہنچائیں گے اچھا یہ بات ابھی آپ نے کیا ہے کہ کارکنان لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ ڈوکٹ صاحب کی اپنے قائد کی کال کے منتظر ہیں کہ وہ جب کال کریں گے تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہاں پر پہنچ جائیں گے اب دھرنا کہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے بعد میں کیا جائے گا میرے سوال یہ ہے آپ سے کہ جب آپ کے پاس خود اپنے لاکھوں کارکنان ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کا دھرنا بڑا کامیابی کے ساتھ چلتا رہا تو عاصف زرداری صاحب کو اور مصطفیٰ کمال کو اور قافلی کو دعوت دینے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کیا ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہ رہے ہیں یا ملک میں کفرہ تفریقی پوزیشن ہو جائے کہ اپوزیشن کے اندر گرینڈ الائنس بن جائے کہ اپنے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ رہی ہیں کہ وہ اس کا اثر اتنا نہیں ہو سکے گا دیکھیں دو باتیں ایک تو اخلاقی طور پر ساری جماعتوں کا فرض بنتا ہے ہمارا ساتھ دینا اور ہم نے ان کے اخلاقی طور پر دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ اس کے لئے آواز بلند کریں اور ہم اس سے پہلے دھرنے دے چکے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک جب چاہے جیسے چاہے وہ کسی بھی مومنٹ کو چلانے میں اکیلی بھی وہ انشاءاللہ کوشش کرتی رہی ہے اور کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھتی رہی ہے اور رہی بات ابھی کی یہ ساری جماعتوں کو ہم اپنے ساتھ ملانے کے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ صرف نہیں کہہ رہے ہیں ساری دنیا پورا پاکستان ساری سیاسے جماعتیں کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ حکومت مقصد ہمارا حکومت گرانا نہیں ہے مقصد ہمارا سانے مال ٹاؤن کے اندھوے جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے جو کردار ہیں ان کو انجام تک پہنچانا ہے لیکن اب تو بات جو آرہی ہے وہ تو دریکٹلی حکومت گرانا کی بات آرہی ہے جو کہ شیخ رشید نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا اور عوامی تحریک انصاف ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں امران خان صاحب تو لگے ہوئی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو جو ہے ایک ٹپ ٹائم دیا جائے اور یہ ان کی مدد جو ہے پوری نہ ہوتا کہ پانچ سال کا جو پیریڈ ہے وہ ان کے بعد ٹھپا نہیں لگے چونکہ اب تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ اب سے نون لے کی حکومت آئی ہے کہ پپی پرسپارٹی تے ایک بار اپنے مدد پانچ سال پوری کر سکی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں کہ پانچ سال کے مدد پوری ہونے کا ٹھپا لگے ان کو کٹھرے میں لاکھے کھڑا کرنا ان کو پھانسی چڑھانا دیکھیں نوک صاحب ہم نے جو پہلا دھرنا دیا تھا اور ہم نے نواز شریف صاحب کو استیفہ کے لیے بات کی تھی شہباز شریف صاحب کو استیفہ کے لیے تیار تھے اس وقت یہ کہا گیا تھا ہم شہباز شریف کے استیفہ جو ہم دلوا دیتے ہیں تو ہم نے اس میں بات نہیں مانی ہم کیوں استیفہ کا مطالبہ کر رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی بھی انصاف نہیں مل سکتا یہ ججوں کو خرید لیتے ہیں یہ دباؤ ڈالتے ہیں اور ظلم کی انتہا کرتے ہیں ان سے کیا چیز بہید ہے ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف استیفہ دیں شہباز شریف استیفہ دیں اور کیس سلیں اور کیس اندر اگر یہ اپنے آپ کو بینگنا ثابت کر سکتے ہیں تو کریں اطالتیں موجود ہیں مگر انہوں نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا اور مقافات عمل دیکھیں کہ اس وقت جس طرح کی رسوائی ہوئی ان کو یہ سانیہ مونٹاون کے شہداد کے خون کی وجہ سے ان کو بدعا ہے کہ اس وقت رسوائی ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہم جو شہباز شریف استیفہ دیں یہ رانہ سنولہ کی بات کر رہے ہیں تو ان کو ستیفہ ہونا چاہیے اور عدالت کے اندر ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور اگر عدالتیں ان کو فیر قرار دے جاتی ہیں جیسے شہباز شریف صاحب نے جب یہ سانیہ ہوا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ اگر عدالت میری طرف انگلی اٹھاتی ہے یہ رپورٹ میری طرف انگلی اٹھاتی ہے یہ کمیشن نہیں ہے میں تو فورا مصطفی جاؤں گا مگر آپ نے دیکھ لیا ہے انگلی کے بات کے تو پورا ہاتھ اٹھ گیا ان کی طرف مگر اس کے باوجود بھی یہ مصطفیٰ نہیں ہے لیکن وہ تو رپورٹ سے مطمئن نہیں ہو رہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو صرف خالی اگرائے ہیں بات صرف یہ ہے کہ اس کمیشن کے سامنے ہم پیش نہیں ہوئے تھے یہ کمیشن بھی حکومت کا بنایا ہوا ہے ہم نے تو اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے اچھے یہ پیش ہونے کے جہاں تک بات ہے تو ایک سوال یہ بھی آرہا تھا خرم نواز گھنڈا پور صاحب کے جانب سے یہ بھی سوال میں سے کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو تحفظات ہے تو آپ کیوں پیش اس پر نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں پیش ہونے کے دورت کیا ہے تو آپ کیا خیال ہے ہماری لائشیں سامنے رکھی گئی تھی اور اس وقت ہمارے جو لوگ اتنے پیچھے چلے گئے تھے ہم نے ان کے گھروں کو بھی دیکھنا تھا ساری چیزوں کو دیکھنا تھا اب ہم ان کے پیچھے لگے رہے تھے یا اس طرف جاتے ہیں نہیں اس کے بعد بھی تو بھی ایک اچھا خاصا گئے پاگیاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ جس طرح کہ انہوں نے فی آر نہیں کٹنے دی تو یہ تو ظاہر سے بات ہے کمیشن پر بھی اثر انداز ہوں گے اچھا اور چونکہ کمیشن بھی انہی کا بنایا ہوا تھا اس لیے ہم جو پاکستان کے مومنٹ چلی آ رہے تھے پچھلے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی سی بھی کیس کا فیصلہ آتا لیے ہم کمیشن بنتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اس لیے ہم پیش نہیں ہوئے تھے یہ ماری ایک اسٹریٹیجی تھی جہاں تک عاصف زرداری صاحب کا تعلق ہے تو عاصف زرداری صاحب کے خلاف تو پاکستان عوامی تحریک نے خود ایک دھرنا دیا اور بڑا بھاری دھرنا دیا اور پہلے جو بات تھی وہ خالی انتخابی اصلاحات تک کی بات تھی لیکن انتخابی اصلاحات سے پھر اور معاملہ جو تھا وہ آگے چلتا چلا گیا پھر کچھ لوگوں کے مصطافی ہونے والی بات آگی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے عاصف زرداری سے پھر جو ملاب ہے تو یہ کیا اس کو کہتے ہیں چونکہ عوامی طور کے پر تو ایک عجیب سی ایک پیچانی پائی جاتی ہے جس کے خلاف خود ڈاکٹر تاریل قادری صاحب نے دھرنا دیا اور آج جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو تر کے خلاف بڑی عجیب قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تو کیا یہ صرف خالی سیاست کے اثرار و رموز ہیں یا اور کچھ ملی بغت بھی اسکندر نظر آتی ہے کہیں پر ڈاکٹر صاحب بیسک ہمارا دھرنا کبھی نہ زرداری صاحب کے خلاف ہوا ہے نہ نواز شریف کے خلاف ہوا ہے ہمارا اصل جو دھرنا ہے وہ نظام کے خلاف ہے یہ جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے اس نظام نہیں تو کسی شخص کو بھی اجازت دی نظام میں تو دونوں شریک ہیں نا اس میں اختلاف میں شریک ہیں اب چاہیے اگر ہوں تو یہ نظام کے خلاف تو ان کو بھی آنا چاہیے اب چونکہ پہلے اس میں اختلاف میں تھے اس وقت نواز شریف صاحب نے ان کی حمایت کی تھی آپ کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے اچھا پھر بعد میں دوبارہ جب دھرنا ہوا تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپرس پارٹی نے دیا اس وقت ہی دھرنے کے ساتھ نہیں دیا تھا لیکن اب کیا وجہ ہے کہ پیپرس پارٹی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے دیکھیں ہمارا پیپرس پارٹی کوئی انتخابی اتحاد کرنے نہیں آئی وہ آئی ہمارے پاس سانے موڈل ٹاؤن بار اور ہم نے جو دھرنا اس وقت دیا تھا انتخابی اصلاحات کی حوالے سے یا باقی نظام کی تبدیل آج بھی ہم اپنی اس بار میں قائم ہیں مگر اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ سانے ہیں موڈل ٹاؤن ہیں اور اس کے لئے زرداری صاحب اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں کاف لیگ آ رہی ہے تحریک انصاف آ رہی ہے اور مصطفیٰ کمال آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بھی جماعت ہمارے پاس آتی ہے اور آگے ہمارے ساتھ اگر اس میں ہماری حمایت کرتی ہے ہمارا ساتھ دیتی ہے اور قاتلوں کیفر کردار تک پہنچاتی ہم سب کو ویلکم کہیں گے آپ کا جو مقصد ہے کہنے کے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی چیسی پارٹی ہیں آپ کے ساتھ الہاق کر رہے ہیں یا اتحاد کر رہے ہیں یا افامت افیم کے ذریعے بیٹھیں ہیں وہ صرف صرف قاتلوں کو کیفر کردار پہنچانے کے لئے سب کسانے ہیں مرڈل ٹاؤن کے جو ماملہ ہے ساری جماعتیں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک دیکھیں یہ کارکون پاکستان عوامی تحریک کے ضرور تھے مگر یہ پاکستان کی شہری تھے پاکستان کی شہری تھے اور یہ انسان تھے اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو قتل کیا گیا ظلم کیا گیا آپ اٹھا کر اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح وہاں پہ ڈنڈوں سے لوگوں کو مارا جا رہے ہڈیاں توڑی جا رہی ان کی ان کے سروں پہ مارا جا رہا ہے جو بوڑے ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کسی تحریک کے اندر اور پاکستان کو آپ دیکھیں عامریت کے دور کے اندر بھی تحریکیں چلی بس بھی تحریکیں میں چلی مگر خواتین کو کبھی نشانہ نہیں بنایا گیا اس میں تو واضح طور کے پر ایک ایک چیز دکھائی گئی ہے خواتین کے موں پر گولیاں ماری گئی یہاں پر خواتین کو زمین پر گسٹا گیا آپ بتائیں آپ کس انسانیت کی بات کرتے ہیں کیا یہ بھول گئے تھے کہ ہم انسان بھی ہیں مخالفین کو کچلنا بے شمار تحریکے چلی کچلی گئی اس کے اندر لوگوں کو قتل کیا گیا مگر خواتین کو نشانہ بنانا حاملہ خواتین تھی ان کو نشانہ بنایا گیا انہیں یہاں تک نہیں سوچا اچھے ان کے ایک الزام اور بھی ہے یہ جو آپ کا سانیہ ماتل ٹاؤن تھا یہاں پر جو دفتر آپ کا تھا وہ یہ بھی حکومت کے طرف سے آپ پر الزام لگا دا جاتا ہے کہ وہاں سے فائرنگ بھی ہوئی اور وہاں پر انہوں نے اسلاح بھی چپا رکھا ہوا تھا اسلے کا وہاں سے استعمال ہوا یہ کس طرح درست ہے لوگ سب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے وہاں ریٹ کیا وہاں پولیس بھیجی اور وہاں پر انہوں نے مشینے بھیجی ایسا لگ رہا تھا کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے پتہ نہیں جیسے کوئی اسرائیل اور فرسطین کی جنگ ہے تو وہ جو اسلاح نکلا تھا وہ کہاں پر ہے انہوں نے آج تک دکھایا ہے کیوں نہیں ایک بات دوسری بات یہ سمجھے آج تک ہمیں یہ بتا دیں کتنے پولیس والے وہاں فائرنگ سے زخمی ہوئے ہماری فائرنگ سے یہ کتنے شہید ہو گئے تھے وہاں پر ہماری طرف سے تو کوئی بندہ نہ قتل ہوا ہے پولیس کا اور نہ کوئی زخمی ہوا کوئی گولی لگنے سے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے کارکنوں کے پاس اگر اسلاح بھی تھا ہماری طرف سے فائرنگ بھی گئی تو یہ مرہ بھی نہیں کوئی تو یہ عجیب سی بات ہے اگر ہمارے پاس اسلاح تھا تو وہ کہاں ہے سامنے لہا کر رکھیں یہ اسلاح وہاں سے برامت کیا گیا دنیا بھار کے چینلز دکھاتے رہے ہیں ہمارے پورا دن دکھاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لئے بیٹھیں آج مجھے ایک بات بتائیں بیریئر باہر ہٹ رہے تھے تو دکھت صاحب کے بیڈروم کے اندر فائرنگ کرنے کا اور اوپر چڑھ کر دوسرے بنگلوں سے اندر فائر کرنے کہ یہ کونسی بیریئر ہٹ رہے تھے ان کے مقاصر کچھ اور تھے بیریئر ہٹانا مقاصر تھے کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہائی کورٹ نے اس کا حکم دیا بیریئر لگانے کے لئے بیریئر ہٹانے کے لئے آپ چاہتاں لوگوں کو قتل کر دیں ٹھیک ہے ہم نہیں مان رہے نہیں ہٹانے دے رہے آپ فیلال چلے جائیں آپ عدالت کے ذریعے ہمیں بولائیں کہ ہم بیریئر ہٹا رہے ہیں غیر قانونی ہیں مگر انہیں قتل عام شروع کر دیا وہاں پہ مشن کچھ اور تھا اچھا میں آپ سے علیہ السبت صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اور تحرالقادری امران خان صاحب کا ایک کٹھ جوڑ کافی پہلے سے ہے جس وقت امران خان نے بھی دھرنا دیا اور اس وقت حرالقادری صاحب کا دھرنا بھی اس جگہ پر جاری تھا اور ابھی بھی جس وقت یہ بات ابھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی امران خان نے یہ بات کی آپ کے ساتھ بھرپور طرقے سے تعاون دلانے کی اچھا امران خان کی جہاں تک بات آتی ہے پہلے تو وہ پنامہ لیکس کے حوالے سے نواز شریف کے خلاف لگے رہے اب جب اس کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ اور اپنی توبوں کا رخ کر لیا عاصر ذرداری کی طرف اب وہ کھلے عام عاصر جس طریقے سے انہوں نے سندھ میں اوباروں میں جلسہ ہوا جس انداز میں اور جو ٹیون اور جو لینگویج اور جن گھناؤنے جملوں کا انہوں نے استعمال کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی ایک سیاستدان کو سیاستدان تو بڑی بات ہے آپس میں بھی اخلاقی طور کے پر کھلے عام اس طرح کی جملے کسنا اور چور اور ڈاکو اور لوٹیرے اور یہ سارے باتیں ہوئی تو یہ تو کھلے عام ابھی اس وقت عمران خان صاحب اور عاصر ذرداری کے درمیان دیکھ چل رہی ہے اچھا اس وقت عاصر ذرداری بھی اسی پلیٹ فارم پر ہوں گے اسی کنٹینر پر ہوں گے عمران خان بھی اسی کنٹینر کے پر ہوں گے انہیں عمران خان تو پہلی اندیا دی چکے ہیں یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی موجودگی میں آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی کلیش کر سورہ تحاد تو پیدا نہیں ہوگی دوکسر پہلی بات ہوئی ہے کہ میں پہلی بھی کہہ چکا ہوں ہمارا کوئی انتیخابی اتحاد نہیں ہے یہ صرف محسان ہے موڈل ٹاؤن کے اوپر ہے اور موڈل ٹاؤن کا ایک قوز ہے اس کے لیے اگر زرداری صاحب نکل رہے ہیں اس کے لیے اگر عمران خان نکل رہے ہیں یا کاف لیگ نکل رہے ہیں دیگر زماناتیں ہمارے ساتھ دے رہی ہیں تو ایک مقصد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ہاں اگر کوئی انتیخابی اتحاد ہو تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ آگے ہم نہیں آئیں گے یہ آگے تو میں نہیں آوں گا یہ الگ بات ہے بھئی کوئی انتیخابی اتحاد نہ ہے اور نہ ہمارا اس طرف ابھی تک کوئی رجحان ہے اس طرف ہمارا مسئلہ صرف سانے موڈل ٹاؤن ہے اور اگر زرداری صاحب وہاں موجود ہیں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور مقصد ان کا سانے موڈل ٹاؤن ہے تو ایک کنٹینر میں کھڑا ہونا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں آپ ایک مقصد کے لیے روڈ پر نکلے ہوئے ہیں اگر جس طرح بیت المقدس کا بھی مسئلہ ہوا ختم نبوت کا مسئلہ ہوا اگر ایک ساتھ کوئی کاز کے لیے نکل رہے ہیں اس میں کوئی تقسیز نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ نے خود ہی یہ بات یہ کی ہے میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت جو ہے ہم سب چونکہ مسلمان الحمدللہ بنیادی طور پر ہمارا بنیادی عقائد کے اندر ختم نبوت سب سے زیادہ مستقم ایک ندریہ ہے اور ہم پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی ختم نبوت ہے ہمارا قرآن ہی ختم نبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نامو سے رسالت پر اگر کوئی حرف آتا ہے تو ہم اس کو کسی صورت بحیثیت مسلم برداشت نہیں کر پائیں گے اچھا اب جب تحفظ ختم نبوت والی بات آئی تو یہاں پر جو بھی دھرنے دیئے گئے اور جو بھی کامیابی ملی وہ ساری خادم حضرت رزمی کے حوالے سے یہاں پر آئی اس میں تحرور قادری صاحب اور پاکستان امام تحریک جو ہے وہ کیوں ان کے ساتھ کیونکہ جب قوس تھا ختم نبوت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کا تو اس میں جو ہے چلے حمایت تو بہت الگ بات ہے اس میں کارکنان جو تھے وہ نظر نہیں ہے کیا وجہ تھی اس کی اچھا دوکٹ صاحب میں اس کی ایک تھوڑ سا بیک گراؤن بتا دوں پاکستان کے اندر جو ختم نبوت کا قانون بنا تھا اس میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں دوکٹ صاحب نے تقریباً 18 گھنٹے کے دلائل دیئے ہیں عدالت کے اندر تب جا گی یہ قانون پاس ہوا ہے ایک بات دوسری بات ابھی جب انہیں نے اس کے اندر ترمیم کی تھی تو جب عوامی دباؤ بڑا تو انہیں نے کہا کہ ہم نے واپس کر لی ترمیم تو دکٹر طائر القادری پہلے لیڈر تھے جنہیں نے پریس کنفرنس کر ملک سے باہر جانے سے پہلے پریس کنفرنس کر کے بتایا کہ انہیں ایک جگہ سے نہیں حلپ نامہ اور اتنا نامے کے تبدیلی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف یہیں پرہ اور حکومت نے واپس لے لیا ان کو حقیقت پتا نہیں تھی اس حقیقت سے پردہ دکٹر طائر القادری نے اٹھایا جب یہ پردہ اٹھ گیا تو تب پھر جو لوگوں کو ویرنس آئی اور وہ بہار نکلے ایک بات دوسری بات یہ کہ جب یہ دھرنے ہو رہے تھے جو ختم نبوت والے تو دیکھیں اس کے اندر ہم نے جھنڈا استعمال نہیں کیا ہمارے کارکنان باقاعدہ گئے ہیں وہ چاہے کراچی میں تھا چاہے اس جگہ پاتا بلکہ ہم نے کھانا بھی بھیجا ان کے لیے ہماری سنبات کی تنظیب ہم نے باقاعدہ ان کے لیے کھانا بھی بھیجا ہے اور ہم خود بھی نکلیں یہاں کراچی کے اندر بگر اس نے ہم نے باباں کے دہل جس طرح سے ہوتا ہے کہ ابھی جیسے کہ آپ کا یہ معاملہ ہوا اور اس معاملے میں عاصف درداری صاحب بھی مہا پر پہنچ گئے اسے طرقے سے ابھی مصطفیٰ کمال کو بھی دعوت دی گئی کافلگ والے بھی آگئے یہ بھی ہیں سارے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ چونکہ آپ کا اور ان کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ وہی سیدی یا رسول اللہ والا ہے نبیہ کیا رسول اللہ والا ہے اور اس سارے معاملات ہیں تو میرا خیال یہ ہے میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں کبان کی طرف سے جو رائے آتی ہے یا جو ہمیں جن رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چونکہ قادر صاحب اپن لی اس بات کا اظہار کر دیتے کہ ہاں بھی ختم نبوت کا معاملہ چاہے اس کے لیے کوئی بھی اٹھے ہم ان کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں تو اگر یہ اعلان ہو جاتا تو میرا خیال ہے وہاں پر اسٹینٹ بھی بڑھ جاتی اور گورنمنٹ کے پر پرشر اور زیادہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں دیکھیں ایک اسٹینٹ کی جب بات کرتے ہیں تو بیسیک ہی اسٹینٹ بہت زیادہ تھی مسلمان جو ہیں وہ کسی مولی صاحب کے لیے نہیں نکلے لوگ نکلیں تاجدارے کا ختم نبوت کیلے نکلیں اور اس کے لیے ہم بھی نکلیں اچھا اثر ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی محاذ نہیں ہوتا بہت سارے محاذ ہوتا ہے کوئی علمی محاذ بھی ہوتا ہے کوئی عدالتی محاذ بھی ہوتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں مختلف ہنگل سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور کئی مطبع ایسا ہوتا ہے کہ کسی تحریک کے اندر دیکھیں تحریکیں بہت سارے چلتی ہیں اور کسی بھی تحریک کے اندر اپنے ملک کو نقصان پہنچانا اپنی املاک کو جلانا اپنی ملک کو نقصان پہنچانا نہ ہمارا یہ مذہب اجازت دیتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ہم بھی اس کے اندر کود پڑتے ہیں حلال اعلان چلے جاتے ہیں کل کچھ بھی اور ہوتا تو بلتے کہ ان کے بھی کار لوگ شامل تھے ان کے بھی شامل تھے ایک بولتا ہے ان کے کارپون نے جلایا دوسرا بولتا ہے ان کے کارپون نے جلایا تیسرا ان کے کارپون نے جلایا تو یہ بات کبھی بھی سامنے نہ آتی کہ کس نے جلاو گراو کیا یہ سب کچھ کیا ہم تو بالکل اس چیز کی پہرے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بددیانتی کیا اور مسلمانوں کی ایمان پر حملہ کیا ہے اور پھر ان لوگوں نے جو عاشقان رسول تھے ان پر جو وہاں قتل و غارت گری کیا ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کو سامنے لے جائے جنہوں نے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا ہے اور ان کے مجرموں کو بھی پکڑا جائے لوگ صاحب ہم صرف اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو اکتیس کی رات انہوں نے ہمارے صرف یہی لوگ شہید نہیں ہوئے ہمارے چونتیس لوگ شہید ہوئے ہیں سانہ مارل ٹاؤن کے اندر ٹھیک ہے چودہ لوگ یہاں شہید ہوئے اس کے بعد جو مومنٹ چلی ہماری ان لوگوں نے جگہ جگہ پر جس طرح لوگوں کو روکا گاڑیاں ہوا کی ہماری فائریں کی لوگوں کو قتل کیا پھر اکتیس کی رات جو انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کے بھی حساب لینا ان سے ابھی بہت شکریہ علیہ السلام غل صاحب ابھی علیہ السلام غل صاحب یہ فرما رہے تھے سانہ مارل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کی بات آتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بیس سے زائد افراد جو ہیں کارکولان وہ بدردی کے ساتھ شہید ہوئے مختلف جگہوں کے اوپر اور ان کا جو اس وقت یہ معاملہ ہے وہ صرف خالی جو شہدہ کے قاتل ہیں جو پرعم تحریک کے جو قاتل ہیں ان کو بینقاب بھی کرنا ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے ان کو تختہ دار تک بھی پہنچانا ہے اور ان کے استفعے بھی لینے ہیں اب چاہے اس کا اختتام حکومت کے اختتام تک ہی کیوں نہ پہنچے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ عاصف درداری ہوں چاہے وہ عمران خان ہوں چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہوں چاہے وہ قافلی گو یہ سب لوگ اگر آ رہے ہیں تو حق کے لیے آ رہے ہیں اور ان خون انقلاب کے لیے آ رہے ہیں کہ جو خون ناحق وہاں پر باہا ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ ان کے ساتھ ایک اتحاد کی پوزیشن بنا رہے ہیں اور اس میں اگر تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کے ایک کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اسے مقصد ان کا قاس جو ہے پسانہ مرڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے آپ نے ایک بات اور بھی یہ کی کہ معاملہ جو تازدار ختم نبوت کا تھا تازدار معاملہ ختم نبوت کا معاملے پر اگر برملہ اس بات کی حمایت یا باقعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا اسی وجہ سے نہیں کیا گیا کہ اس سے شاید کی فرقہ واریت میں اور دیگر لوگوں کے لئے جواب دینا مشکل ہو جاتا کہ اگر خون خرابے کی زیادہ پوزیشن ہوتی لیکن ان کی حمایت تازدار ختم نبوت کے حوالے سے خادم رزوی صاحب کا جو دھرنا تھا ان کے ساتھ ہی ان کے کارکنان وہاں پر امتاد بہم بھی پہنچا رہے تھے وہاں پر کھانا بھی پہنچا رہے تھے وہاں پر راشن بھی پہنچا رہے تھے اور وہاں پر پانی بھی پہنچا رہے تھے ناظرین ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں جناب علیہ السلام مغل صاحب کا آپ تشریف لے کر آئے بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے اپنے مذبان ڈاکٹر فہم دانش پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پا انداباد موسیقی